میں ہمارے معاشر میں آج کل ہو گیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے زنا کے لیے نہ شکل دیکھی نہ صورت دیکھی نہ پیسہ دیکھا نہ دولت دیکھی اور نہ اس کا کریکٹر دیکھا نہ اس کا کرٹار دیکھا نہ صورت دیکھی نہ قد دیکھا اور نکاح کے لیے صورت دیکھنی ہے اس کا قد دیکھنا ہے اس کا اسٹیٹس دیکھنا ہے اس کی مالداری دیکھنی ہے اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو جو حلال تھا نکاح اسے ہم نے دشوار کر دیا مشکل کر دیا اور جو حرام کا زنا اس کو ہم نے آسان کر دیا کتنی بڑی بے اوفی کی بات ہے حالانکہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَانَ پَعِشَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کرنا نہیں ہے قریب بھی نہ جاؤ اِنَّهُ کَانَ پَعِشَا بہت بڑی گمراہی ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی بے آئی ہے لیکن جب ہم نے نکاح کو دشوار کر دیا اور جن کے پاس غصات نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رومایا دین تو آسانی ہے دین تو آسانی ہے دین میں آسانی ہے وہ دین تو بہت آسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رومایا سب سے بہترین شادی اور نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو خرچ جس میں کم ہو وہ سب سے بہترین نکاح ہے شادی لیکن معاشرے کی برائیوں نے بربادیوں نے انسان کو گناہوں کا پتلہ بنا دیا نہ گھر والے سمجھنے کو تیار ہے نہ کوئی اوٹ بہار والے سمجھنے کو تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیم علیہ السلام تھے وہاں پر میراج کی راک میں ننگ مردوں کو ننگ اورتوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ننگ مرد اور عورتیں آگ میں الٹی لٹکی ہوئی ہیں جل رہی ہے چیک خبکار مچا رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ر наши کہ جبرائیم یہ وہ لوگ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں تو زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے جب آدمی کو حلال نہیں ملے گا تو یہ اس کی فطرت ہے شیطان حمزاد اس کے پیشے لگاوا ہے کہ وہ حرام کے طرف جائے گا اسی لیے جہاں شریعت پر عمل ہوگا سنت پر عمل ہوگا قرآن و حدیث پر عمل ہوگا تو وہاں گھروں سے بچی بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ بالک ہوتے اسلام یہ کہتا ہے کہ بالک ہوتے اپنی بچوں کو نکا تو اس کو گوڑ کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں جو برائی فیم نہیں ہے اس کو روکنا چاہیے جب یہ رک جائے گا نکا آسان ہو جائے گا تو بے حائی کم بنائی بپن ہو جائے